موسیقی 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 کی طرف سے ایک کیمپین آرگنیز کی ہے جس کا نام آپ دیکھ رہے ہیں یوہ کھیل خجانہ تو ہم یوہوں میں یوہوں کے اندر میں پرتبہ ہے ان کے اندر ایک خجانہ چھپا ہے لیکن ان کی پرتبہ کو چینلائز کرنے کے مادیم بڑے کم ہیں تو ہم نے آج یہ ٹورنمنٹ آرگنیز کی ہے والی بال کی جگھیٹ کے اندر دودھ راج کا علاقہ ہے یہاں پہ تقریباً دس ٹی میں حصہ لے رہی ہیں اس ٹورنمنٹ کے اندر دو دن تک ٹورنمنٹ یہ چلے گی اور ہم چاہتے ہیں کہ یوہوں کی بچوں کی جو انرجی ہے وہ چینلائز ہو وہ کنسٹرکٹیو کام پہ لگے وہ نیشن بیلڈنگ کے کام پہ لگے بچوں کی صحت ٹھیک رہے بچوں کا دھیان کھیلنے کی طرف اور کنسٹرکٹیو کام کی طرف جال جائے نہ کی دسٹرکٹیو کام کی طرف جائے اور کچھ نہ کچھ ہمارے بچوں کی ہنسلہ افسائی ہو ہو سکتا ہے انہی میں سے کوئی پلیئر کل کو نکلے اور ہمارا نیشنل میں چلا جائے یا انٹرنیشنل تک بھی چلا جائے تو کیونکہ گاؤں کی طرف توجہ کم رہتی ہے تو ہمارا یہ خیال تھا کہ ہم گاؤں کی طرف توجہ دیں تاکہ ہمارے گاؤں کی جو پرتبہ ہے وہ بھی سامنے آ سکے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا تھوڑا ہٹ سے ہے جیسے کی آج کا جو جوا ہے وہ کہیں نہ کہیں نشے کی جال میں فستہ جا رہا ہے ان کو کیا میسے دینا چاہیں گے دیکھئے ایسا ہے کہ اگر ہم یواؤں کے لیے آلٹرنیٹیو سورس آف انڈرٹینمنٹ آلٹرنیٹیو سورس آف انرجی چینلیزیشن اگر یہ ڈیولپ کر سکیں گے تو پھر یواؤں اس طرف نہیں جائے گا جس کی آپ بات کر رہے ہیں کیونکہ کہیں نہ کہیں سوسائیٹی کے جو بدی جیوی ورگ ہے یا جو سوسائیٹی کا جو رسپانسیبل جو آتھارٹیز ہیں وہ کہیں نہ کہیں ہمارے بچوں کے لیے اس طرح کی سہولیت اس طرح کا محول پیدا نہیں کر سکتی ہیں جس کی وجہ سے بچے بھٹک جاتے ہیں تو یہ اس میں اگر بچہ یواؤں دلت راستہ میں جا رہا ہے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یواؤں کا قصور ہے یہ قصور ہم جیسے لوگوں کا ہے جو لوگ بچوں کی ترتیبہ کو بچوں کی انرجی کو صحیح طریقے سے یوٹلائز نہیں کر پاتے ہیں ان کو چینلائز نہیں کر پاتے ہیں تو یہ دی ہم بچوں کو انگیز رکھیں گے کھیلوں میں پڑھائی میں اور کافی قسم میں کمپیٹیشنز ہوتے ہیں اگر بچوں کو ہم اس میں انگیز رکھیں گے تو مجھے لگتا کہ یواؤں کسی گلت راستے پہ جائے گا جی شکریہ